اسلام علیکم نبو اور مرچوں کی اچار کیلئے آپ نے نبو اور مرچوں کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے مرچوں کو درمیان میں سے کٹ لگا لیں اس طرح سے زرکیں آپ جس طرح میں نے کٹ لگا لیا ہے اور نبو کو بھی آپ اس طرح سے کٹ لیں اور بیج نکال دیں کیونکہ بیج جو ہے وہ کروا سا فلیور دیتا ہے اس لئے آپ نے ان کے بیج نکال لینا ہے دھو کے کٹ لیں اس کو خوشک ہونے دیں اور جب وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں نمک اور حلدی ڈال دیں دوٹ ایبل سپون حلدی اور دو سے چار ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالے گا نمک اور حلدی لگانے کے بعد آپ نے اس کو جی طرح سے مکس کر لینا ہے موسیقی مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو گھنٹے کے لیے دھوپے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے کیونکہ سبزی کو جب پانی نمک لگائیں گے تو اس کا پانی نکلے گا تو اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ خوشک ہو جائے دو گھنٹے بھو چکے ہیں یہاں پہ اور اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ میں رکھنے سے اب اس میں آپ باقی مسائلے ایڈ کریں باقی مسائلوں میں سونف میتھی دانا رائی کوٹی ویلال میچ پی سیوی لال میچ اور کلونجی یہ سارے مسائلے اب ہم اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے کلونجی ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون سونف ایک ٹیبل سپون میتھی دانا ایک ٹیبل سپون ڈرائی یہ چار جو مسائلے میں نے سابت جو تھے ان کو الگ سے کوٹ لینا ہے آدھے سابت ڈالیں گے اور آدھے جو ہیں وہ کوٹ کے ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ایک ٹیبل سپون رائی میتھی دانا کلونجی اور سونف سابت ڈالیں گی اور ایک ٹیبل سپون جو ہے ان کو میں کوٹ کے ڈالوں گی باقی دو سے چار ٹیبل سپون میرچ کوٹیوی اور پیسیوی وہ ایسے ہی ڈال جائے گی ان کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی طرح سے جائے گا سرخ میں چلے جائے گی سابت لال میں چلے جائے گی سوف ایک ٹیبل سپون سابت ایک ٹیبل سپون رائی ایک ٹیبل سپون میتھی دانا اور آخر میں کلونجی ساتھ ہی جو چار مسالیں میں نے ثابت نکالے تھے ایک ایک ٹیبل سپون ان کو میں نے کوٹ لیا ہے اور کوٹنے کے بعد اب ان کو بھی باقی جو مسالہ اس میں شامل کر دیں گے اس سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد آپ اچھے طرح سے مکس کر لیں اب آپ ایک جار لے لیں جونسا مرضی آپ کے پاس جار ہے آپ وہ لے سکتے ہیں پلاسٹک شیشے کا یا پھر مٹی کا جونسا بھی آپ کو پسند ہے یا جونسا بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ جار لے سکتے ہیں اچھی طرح سے دھو کے اور اس جار کو خوشک کر لینا ہے وہ جار گیلا نہیں ہونا چاہیے جار بلکل بھی آپ کا گیلا نہیں ہونا چاہیے اگر گیلا ہوگا تو آپ کا جار جو ہے وہ نمی سے خراب ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ بھی خوشک ہونا چاہیے اور برطن بھی اب اس میں ڈالنا ہے سرکا آدھا کپ آپ اس میں سرکا ڈالیں گے وائٹ سرکا سرکا ایز اپیزورویٹیو یوز ہوگا اور یہ آپ کا سال سالو سال جو ہے آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا سرکا ڈالنے کے بعد آبا لاسٹ میں اس میں ڈالیں گے آئل اور آئل ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کا جو اچار کا سارا میٹیریل ہے وہ اس کے اندر سارا ڈوب جائے اچھی طرح سے ڈوب جانا چاہیے آئل ڈال گیا ہے اور جی تو اب ہمارا اچار بلکل ریڈی ہے ایک ہفتے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں انجوائی کریں ہفتے ہوگی انجوائی کریں ہفتے ہوگی انجوائی ہے ہفتے آئل sit ڈال